اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں چاند سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ ادھر جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں اس کا پیورلی مقصد آپ کو کچھ بنیادی معلومات فراہم کرنا ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کو جو روٹین میں زمینوں سے متعلق معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں ان میں آپ کو کچھ گائیڈ لائن دی جا سکے کہ آپ ان مسائل کے حال کے لیے کس فورم پہ جائیں اور آپ کے پاس کون سی ریمیڈیز آویلیبل ہیں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اتھنٹک سے اتھنٹک معلومات آپ تک پہنچائی جائے لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی مسئلہ کے حال کے لیے قانون میں ہی بعض اوقات دو یا تین یا چار مختلف آپشنز موجود ہوتی ہیں ممکن ہے میں آپ سے ایک آپشن شیئر کروں آپ اپنے کسی اور وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی اور آپشن بتاتے ہیں تو اس میں اب وہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں تو اس لیے یہ یہ وضاحت اس لیے دے رہا ہوں کہ کل کو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ آپ نے مجھ سے کچھ سن رکھا ہو آگے کوئی اور بات پتا چلتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ بھی آپ کو ٹھیک بتا رہے ہوں اور جو میں نے گزارشات کی ہوں وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہوں ابھی پہلے سوال کی طرف آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ زمین کے مسائل میں کہ آپ پولیس کسی طرح سے مداخلت کر سکتی ہے تو عمومی طور پہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پولیس مداخلت نہیں کرتی زمینوں کے معاملات میں کیونکہ یہ سیول میٹر ہوتا ہے آپ کو اگر یہ ایشوز ہیں تو آپ سیول کورٹ میں جائیں گے یا آپ ریوینیو آتھارٹیز کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی ان مسائل کو حل کرے گی لیکن اگر کسی جگہ پہ جگڑے کا اندیشہ ہو یا لڑائی جگڑا ہو جائے تو پھر پولیس کیونکہ امن و امان قائم رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر پولیس ایکشن لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں جگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے تو علاقہ مجسٹیٹ جو ہیں وہ وان فورٹی فائیو سیکشن ہے سی آر پی سی کی اس کے تحت کاروائی کرتے ہیں پارٹیز کو طلب کرتے ہیں اور اس جگڑے کے امکان کو مطلب وہیں روک دیتے ہیں جگڑا پیدا ہونے سے قبل ہی اس کا تدارک کرتے ہیں تو پولیس ویسے انوالو نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات پولیس جو ہے اس کو انوالو ہونا پڑتا ہے یا اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہے کہ لوگ جا کے پولیس کو درخواست دے دیتے ہیں پولیس بھی اپنی ایک فارمیلٹی پوری کرتی ہے پارٹیز کو بلا لیتی ہے اور بعض اوقات ان کا اختیار ہی نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ تھوڑا لا نوئنگ ہوتے ہیں وہ ادھر کہتے ہیں کہ جناب آپ آپ نے کس چکر میں ہمیں بلایا ہے ہمارا کیس تو سیول کورٹ میں چل رہا ہے وہیں اس کا فیصلہ ہوگا اور اگر آپ عدالت میں بھی جا کے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ پولیس ہمیں حراسہ کر رہی ہے تو وہ پولیس کو بھی تنبی کر دیتی ہے عدالت کے وہ باز رہے اب سیکنڈ سوال اس میں یہ ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کھیوٹ میں سکنی بھی کمرشل بھی اور غالباً وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زرعی زمین بھی ہے دو سو انیس کنال کی کھیوٹ ہے اور آٹھ سو اسے دار ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی تو گزارش کی تھی زرعی رکبہ جو ہے اس کو ریوینیو آفیسرز تقسیم کرتے ہیں سکنی رکبہ جو ہے اس کو سیول کورٹز تقسیم کرتے ہیں اب آپ نے ذکر کر دیا کہ ایک مکس رکبہ ہے کہ اس میں ریائشی بھی ہے اور اس میں ذرعی بھی ہے تو اب ایسی صورت میں جو سیول کورٹ ہے اس کے پاس اختیارات کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ریوینیو آثورٹیز جو ہیں ان کے بڑے لیمٹیڈ اختیارات ہیں تو زیادہ پھر پروبیبلیٹی یہی بنتی ہے کہ آپ کے اس معاملے کو سیول کورٹ ڈیل کرے گی اگر تو تھوڑا بہت ریائشی ہے اس کے اندر اور میجورٹی جو ایریا ہے وہ ذرعی ہے تو پھر آپ ریوینیو آثورٹیز کے پاس جائیں گے لیکن یہ ہے کہ بہتر فورم پہلے آپ کو اپروچ کرنا چاہیے سیول کورٹ کیونکہ اس کے پاس آن لیمٹیڈ پاورز ہوتی ہیں وہ آر طرح کے معاملات کو ہینڈل کر لیتی ہے لیکن اگر سیول کورٹ سننے سے انکار کرے کہ یہ ہمارا ہمیں اختیار اسمات اصل نہیں ہے وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ سیول سوری جو ریوینیو آثورٹیز ہیں ان کے پاس جائیں تو پھر آپ اس فورم پہ چلے جائیں پھر وہ آگے سے آپ کو ریفیوز نہیں کر سکیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈیریکشن پہ آئی ہیں سیول کورٹ کی ڈیریکشن پہ اب اس میں نیکس سوال ہے سوری اسی سوال کو اگر میں کنٹینئر رکھوں انہوں نے بولا ہے کہ آٹھ سو لوگ مالک ہیں تو کیا سب کو پارٹی بنانا پڑے گا یس ہر شخص کو پارٹی بنانا پڑے گا جو اس کھیوٹ کے اندر مالک ہے جو نہیں پیش ہوں گے اگر پانچ سو لوگ آئی نہیں ہیں تو ان کے خلاف یک طرفہ کروائی ہو جائے گی لیکن ان کو ان کے حصے جو ہیں وہ بالکل ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیش نہیں ہوئے تو ان کو ان کا حصہ ہی نہیں ملے گا آگے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ دست برداری ڈیڈ یہ کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے دست برداری سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک فیملی ہے اور انہیں وراست ملیا اپنے والد کی طرف سے اب وہ چار اگر سپوز بہن بھائی ہیں اور ان میں سے دو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ نہیں لیتے ہم اپنے باقی دو بھائیوں کے حق میں دست بردار ہوتے ہیں تو وہ اپنے شرعی حصے کی حد تک وہ اپنے دونوں بھائیوں کے حق میں دست بردار ہو جاتے ہیں بھائی کا ایکچول قویسچن یہ تھا کہ کیا یہ دست برداری جو انتقال وراست ہے اس کے درج ہونے کے بعد ہوگی یا اس سے پہلے ہی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ نہیں لینا ہمارا حصہ جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کو دے دیا جائے تو سر گزارش یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے یہ ایک شخص فوت ہوا اس کی جو بھی پروپرٹی ہے وہ اسی وقت اس کے بچوں کے سمجھ لیں کہ ان کے ناموں پر منتقل ہو جاتی ہے قانونی طور پر اسی وقت منتقل ہو جاتی ہے لیکن عمل درامت ظاہرہ آپ جا کے اس پہ مہینے بعد چھ مہینے بعد سال بعد جب بھی کروائیں لیکن وہ مالک اسی وقت بن جاتے ہیں اب جب وہ مالک بن گئے ہیں تو اگر انہوں نے دست بردار ہونا ہے تو انہوں نے بعد میں جو اس کا طریقہ کار ہے دست برداری ڈیٹ کا وہ اسی کے تحت دست بردار ہوں گے لیکن میں میں نے ایک ججمنٹ پڑی تھی اب میں اس کو نوٹ نہیں کر سکا میں سرچ کرتا رہا ہوں تاکہ میں اس کا حوالہ آپ کو دے سکوں لیکن وہ مجھے نہیں مل پائی اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو ریوینیو آثورٹیز ہوتی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ ادھر جا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے آق میں دست بردار ہو رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ان بھائیوں کے نام پروپرٹی لگا دیتے ہیں جن کے نام باقی لگوانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں لکھا یہ گیا تھا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جب آپ دست برداری ڈیڈ بعد میں تیار کرتے ہیں انتقال ہو جانے کے بعد تو پھر اس کی اوپر ٹیکسز ادا کرنے ہوتے ہیں اور وہ گورمنٹ کی یعنی ٹریری جو ہے اس میں وہ ٹیکسز جاتے ہیں لیکن اگر آپ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو ٹیکسز گورمنٹ کو ملنے تھے وہ نہیں ملتے تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے پہلے ان کے اور جنون طریقہ بھی یہ ہے کیونکہ وہ پروپٹی کے اسی وقت مالک بان جاتے ہیں جب ایک شخص کی ڈیٹھ ہوتی ہے جب وہ مالک بان گیا ہیں تو پھر انہوں نے دست پرداری بعد میں تیار کرانی ہے تو اپنے عصے سے وہ محروم ہوں گے اور اپنے بھائیوں کو وہ عصہ ٹرانسفر کریں گے لیکن جب وہ اس طرح ڈائریکٹ کراتے ہیں تو ایک تو گورمنٹ کو ٹیکس نہیں ملتا اور پلاس یہ ہو جاتا ہے یہ اب مجھے ایکوریٹلی نہیں پتا کہ یہ آیا ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح ہوتا ہے یا بعض میں کر دیتے ہیں بعض میں نہیں کرتے یہ بعضوں کا تصیل دار ازرات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے ٹیکنیکلی یہ گلت ہے امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ یہ دین عزیز سوالات تھے